اسلام علیکم پاکستانی کرکے ٹیم نیوزی لینڈ پہنچتے ہی یونس خان اور میس بول حق نے نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں گیرہ رکنی خطرناک ترین اسکوارڈ اتارنے کا فیصلہ کر لیا ہے جبکہ دوسری جانب اب میس بول حق نے اور یونس خان نے اس کی آنوسمنٹ کر دی ہے جی ہاں تو دوستو ہم آپ کو آج بتانے والے ہیں کہ کون سے گیرہ کھلالیوں کا اعلان کر دیا ہے جو کہ پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستانی کرکے ٹیم کا حصہ ہوں گے تو آپ نے سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پوری ویڈیو اور پورے کھلالیوں کے بارے میں انفارمیشن مل سکے تو آپ کا کوئی بھی قیمتی وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ کی پلینگلے ون نمبر ون پر ہوں گے تینوں فارمیٹ کے کپتان بابر آزم اور اس کے بعد نمبر ٹو پر اس کا ساتھ دیں گے حیدر علی جیہاں تو دوستو حیدر علی ہوں گے یہ ٹی ٹوئنٹی کی پلینگلے ون ہے نمبر ٹری پر ہوں گے عبداللہ شفیق جنہوں نے شاندر ڈیبیو کیا اور ناقابل شکست رہے اس کے بعد نمبر فور پر پروفیسر محمد حافظ ہیں اور نمبر پانچ پر ہیں آماد وسیم آل ڈرانڈر جیہاں تو دوستو آماد وسیم آل ڈرانڈر ہیں نمبر سیکس پر افتخار احمد ہیں یہ بھی بہترین آل ڈرانڈر ہیں زمباوے خلاف شاندر بولنگ کی اس کے بعد نمبر سات پر شہداب خان آل ڈرانڈر ہوں گے اور اس کے بعد نمبر ایٹ پر کرکٹ کی پر سرفراز احمد ہوں گے جیہاں تو دوستو سرفراز احمد کو موقع ملا ہے پہلے ٹی ٹوئنٹی کے لیے اس کے بعد نمبر نو پر وہاب ریاض ہوں گے جیہاں تو دوستو فاسٹ بولر وہاب ریاض نمبر ٹین پر شہین شاہ آفریدی ہوں گے جیہاں تو دوستو اس کو سیلیکٹ کیا گیا اور آخری کی لاری ہوں گے فاسٹ بولر ہارس راوف جیہاں تو دوستو ان کو سیلیکٹ کیا گیا ہے پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں یہ تھی پاکستانی کرکٹ ٹیم کی پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ کے لیے پلینگ لیمان اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں گے پاکستانی کرکٹ ٹیم نیوزیلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سریز میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی جیہاں تو دوستو آپ دیکھتے ہیں باب اور آزم کی قیادت میں کیا ٹیسٹ سریز پاکستانی ٹیم جیت سکتی ہے یا نہیں آپ نے بھی ضرور بتا دینا ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم ٹیسٹ سریز جیت پائے گی یا نہیں اگلی ویڈیو تک دیجئے گا اجازت اللہ حافظ